او مسلمانوں جاگو او انگریز لے گئے او مسلمانوں جاگو او بچے ان او بچے دیندے ہوانے کرو اس وقت دنیت مار کون کھا رہے کون مار کھا رہے مسلمان رب بھی ہمارا سچا نبی بھی حرم ہمارا سچا قرآن بھی ہمارا سچا اسلام بھی ہمارا سچا اور مار بھی ہم کھا رہے ہم قد بھی مار رکھان دے اگر ہم آپ نے نبی دی تعلیم میں چھوڑ دے قرآن مجید عالیٰ کتاب اللہ کی کلام حدیث پاک نبی پاک کی کلام آج ہم علماء کا قدر نہیں کیا اگر علماء نہ ہوتے تھے انہوں کی کتے بلے کھاتے خندیر کھاتے یہ علماء کی میربانی ہے ہمیں انہیں دسا ہندوستان میں پندت نے کیا گاہدہ پیشا 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 آل تو آل وزیر آدمی گاہدہ پیشا 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 پیریا کہ نہیں پیریا پیریا نا آل تو آل اور جو اترام ہوا پندت کا کرتے ہیں ہم علماء کا اترام نہیں کرتے یہ ہماری کمزوری ہے یہ ہماری نسم جی دوسرا پادرینے کا تائی لانی ہے مسمانوی تائیدار ہے پادرینے کا کھڑو کے بشاپ کرنا مسمانوی کھڑو کے کر رہا پادرینے کا کھڑو کے کھانا کھانا مسمانوی کھا رہا اب مسمانو جاکو گروہ نے کیا سارے سکھ گروہ دا کڑا مانتے ہیں سب نبیہ سے نبی آلہ آلہ کے نہیں نبی کی خداب نبی کی آل نبی کا یار نبی کا غلام نبی کی امت لیکن نبی کا کہنا نہیں مانتے ہیں نبی کو بڑی مانتے ہیں ہم نبی دا کڑا اسی مان دے اسی قدی مار رکھا دے حضر محمد چشتی رحمت اللہ علی نے نبی لاکھ نو مصمار کیا ہے ایک قیسی نبی لاکھ نو مصمار کیا ہے نہ امیران دے نہ وزیران دے صدہ لنگر چل دے رہیں گے فقیران دے کنہ دے لنگر چل دے مرشد والا دے پوری رائیوڑ میں ایک بندہ نہیں جیدی مزار دے چونٹیا نو کھان دا بندہ دے دور کی بات چونٹیا نو سوچنے والی بات ہے وہ دنیا تو ٹور گئے انہوں نے یہ مزارہ دے لنگر ہم دنیا تے رہے کے زلین ہو رہے ہیں وجہ کیا ہے جس مقصد واسے چیز بڑھائی جائے کام نہ دے تا وہ چیز دا کوئی فیدہ نہیں امیک دا کام کیا ہے عباد رہ دے تا کو فیدہ ہے گھڑی دا کام ٹیم ٹیم نہ دے تا کو فیدہ ہے ہر بندہ اپنے اپنے فان دا کاریگار ہے زمیدار ہے وہ زمین دا کاریگار ہے سنیارہ وہ زیور دا کاریگار ہے ہر بندہ اپنے فان دا کاریگار ہے انسان تیرے آنے کا جو مقصد تھا وہ تو بھول چکے میں کارخارے میں کام کرتا تھا میں کاریگار دہتے چڑھا ایک لگر سی کاریگار دہتے چڑھی انہیں فنیچر بنایا لوہہ کاریگار دہتے چڑھا لوہے دوزار بنائے لوہے دے پردے کٹھے کارکار کے گاڑی بناتا ہے انسان تُو تب بنا بڑھائے ہو ہیں تیرے اندر خدا نے خدا نہ رکھا ہے تن میرا رب سچیدہ حجرہ تیرے پاہ فقیرہ جھاتی ہو ناکار منتا خاج خدر دیا تیرے اندر آ بھی آتا دوت کے اندر گھیئے نظر آتا ہے نظر آتا ہے آنڈا نظر بچے ہیں نظر آتے ہیں انسان تیرے اندر خدا نے بہت بڑی قیمتی چیز رکھی یڑی ساتھ لے کے جائے گا جتنے تک کوئی علم پڑھتا نہیں ہو پڑھا نہیں سکتا چکھا نہیں ہو چکھا نہیں سکتا اس سب سیفی درہ کھڑے ہونا بیٹھتا ہوں درہ بیٹھتا ہوں بیٹھتا ہوں انہوں کوئی بندہ بیکھو ساتھ لے کے پیر تک نبیتا غلام نظر آ رہے کے نہیں ہمتہ مسلمان شکل ہی نہیں پڑھا سکتے مسلمانہ دی شکل پڑھانی کو سوکھی ہے کوئی کاریگار دہتے چڑھے تا شکل پڑھانی بڑی سوکھی ہے میں کاریگار دہتے چڑھا کاریگار پیر مقصود نہیں اللہ مقصود ہے آنڈے اندر بچے ہوتے ہیں گندہ آنڈا مرگی تھلے رکھ دیئے کی کہا لے پڑھی ہوئی کیا لے پڑھے میں آپ سے سوار کرو سادہ جا کیوں نے رکھ دی ان کو پتہ گھدہ ہے مرگی اوپر نہ بیٹھے تو بچے نہیں نکل دے جس طرح مرگی دے اندر چودے ہیں انسان دے در بہت بلا خزانہ ہے اس وقت سے ایک علم کال والا ہے ایک حال والا کال والا وہی بیان کر تھگدہ ہے جس طرح ماشاءاللہ اللہ نے انہوں اور زیادہ ترقیان دے اور زیادہ میرا دل باغو باغ ہوتا ہے ہم سنیس ہوں گے یا ہمارے سنینات خان پڑھ رہے ہیں یا دنیا دار پڑھ رہے ہیں یا کسے پاکی پلی تھی تھی پتہ کو نہیں یہ ہمارے کمزوری ہے لہذا آؤ آپ نے بچانوں آپ نے نبی دی تعلیم پڑھاؤ لیکن دونوں تعلیم ہوں دی آج عالم دین ایندے متحاجرہ ہوتے دو تھی تعلیم ہیں ایک کال والی ایک حال والی دو تارہ نروشنی ہوتی ہے ایک نال نہیں پہلے زمانے میں جو پھزو رکھ تھا آج انہوں نے یہ مزارہ چمک دیا پیان میرے سامنے تقریباً میری ستر سال عمر ہے بڑے بڑے شیخ رہدید بڑے بڑے پیر بڑے بڑے گہیں لیکن ان کے اروسالے دن لوگ بیٹھتے ہیں بعد میں ہوتے شکیرات کیوں نہیں ہوتے بیٹھتے میں سوال کرتا ہوں کیوں نہیں بیٹھتے ہاں ایک تھا میرے سامنے سامنے ہیں مولانا خادم ردیدی مدار سے بیک لو اس سوالاوہ میں نے کوئی دست ہے اروسالے دن ضرور ہوتے ہیں اس دو بعد سے بیٹھتا کوئی نہیں دو تارہ نروشنی ہوتی ہے یہ دو علم تھا شیخ عبدالقادر جی لانی رحمت اللہ لے بیان کرنا پھر حال دا نہ لینا بلکہ جنادر اٹھتے سارے آج وہ چیز ہی نہیں کدھر ایسا مرشد سبق پڑھایا بین پریاں پی آ پڑھ ہی بے ہو قنہ دے بی چنگلیاں پایاں بین سنیاں پی آ سنی بے ہو نہ زبان ہلے نہ بل پڑھ کے اصل نمازی سوئی ہوئی انسان سے در خدا نے جو چیز رکھی ہے یہ سوارنے واسطے ایک ریپر چاہدہ ہے جن کو پتہ ہو بے ایک پیری مریضی ہم سلام کرتے ہیں نسبت بہت بڑی چیز ہے لیکن ایک ہے قانون ہر بندہ تجوید نہیں پڑھا ہیا تجوید اللہ کہنا زمین اس ماندہ فرقے سلوک دی مندل کرنے والا ان کو پتہ ہے جنہیں سلوک دی مندل کیتی نہیں ہو بندہ یہ دورا ہے سلوک دی مندل نقش بندیاں دے چھتی سبق ہیں چھتالی مراقبے پا کے جتنے تاکو نہیں کرنا وہ نقش بندی نہیں ہے کتابہ چک کے ملانہ نہیں ہوتا کتابہ پڑھ کے ملانہ ہوتا ہے قادریوں نے مراقبہ دائی پتہ کونے چیستی ہے وہ بھی چیستی جنہیں نوے لاکھوں مطمئن کی دا آج کوئی چیستی نمازی تا پڑھا کے دکھا ہوئے مسلمان نمازی پڑھا کے دکھا ہوئے نمازی پڑھا کے دکھا ہے چیز اندر ہے اس واسطے سوارل کی ضرورت ہے جس کا کام اس کو سا جے میرے مرچد نے جو مجھے پڑھایا مفتی غلام فرید ہزاروی رحمت اللہ لے آج محمد شریف ہزاروی رحمت اللہ لے ان کا مرید ہونا اور غلام ممتعوسوی رحمت اللہ لے ان کا مرید ہونا بہت ہی مشکل ہے میں مرید نہیں کرتا تھا حضرت باقی بلہ رحمت اللہ لے بظائر عالم نسم لیکن شاہ نقش باندھ رہا مجدد پاک رحمت اللہ لے جا کے دیکھا پھر ان کے غلام ہو گئے آج مجددی فرق فخر کر رہے ہیں یہ حضرت باقی بلہ رحمت اللہ لے فید کی پہ جاتے پھر محل علی شاہ صاحب آم مامو دا مریدی تھی مامو سید تھی پیر سیالدہ کیوں مرید ہوئے پیر سیالدہ جاتی تھی میرا مرید ہوئے سید عبدال شاہ صاحب اُجھ سیدہ نے اتراز کیتا اچانک میں پہنچا اتراز کیتا میں نے ایک ایک سوال کیتا میں نے کہا سیدہ تھی زمین بہت زیادی لیکن پئی ویران ہیں کیا آباد ہوئے تا فیدہ ہے یا ویران ہوئے ہاں کہ آباد جاتی دیمی دار کرے گا کہ دکان دار کرے گا میں جاتو ہوں میرے مرشد کامل نے جو مجھے چیتی ہے ایمیں نہیں جتنے تاکچی چکھدہ نہیں سمجھ نہیں آسکتی اس وقت سے میرے بھائیو دنیا تو جانے کے بعد ماں بابی جو قبر چکیوں نہیں جاتے داتا صاحب کیوں جاتے ہیں کیا بچہ ہیں ہم اس چیزوں سمجھنے وقت سے ایک جات میں سمجھ نہیں آئی گا سورج یا شوامن انہیں شوامن آب خربوزیں پکتے ہیں آب مٹھے ہوتے ہیں خجورہ مٹھے ہوتے ہیں اگر سورج یا شوامن ہوتا خجورہ آب اے مٹھا کمی ہوگا اے مٹھا کون ہے جنہیں مصطفیٰد یا نکامہ ہون گیا رہی ہیں جنہیں غیر دائلم حاصل کیتا باطل دک کیتا آج انہیں یہ مدارہ سے خشبو ہے لیکن کتے ہم بلے انہوں نے نصیب ہوتی وہ بیعتبن نصیب نہیں ہوتی وہ خشبو بھی کوئی آش کے رسول اس کو نصیب ہوتی ہے محمد شریف مفتی محمد شریف لاتہ صاحب دے نہیں لاتہ صاحب دے خطیب جو عبدالتواف صدیقی صاحب کے عمر عمر عشد رحمت اللہ اس نے کل ایک وہابی بیٹھا وہابی نے اس طرح سنگنے لگ گیا سنگنے لگ گیا وہابی نے کہا مولانا صاحب سنے تو سی جنتی ہو خشبو تو نہیں انہیں کہا آپ حدیث پاک نہیں پڑی دوست کینوں جنتی خشبو بھی نصیب نہیں ایسا عالم ہو تاں جو بیان کرے اگلیزہ موپاند کر دے اس لیے میرے بھائیو آپ اپنے بچہ نوال مدین بڑھا کیا عزت گھاٹ میں لیے پیسہ اللہ تھی قسمیں اللہ والان دے پچھے مزاران تھی پیسہ دھوڑ دا دنیا داران کیا پتہ پیسہ لگا پیسہ کتے مسلمان کام جاب نہ ہو جائے اور چارٹکیاں واسے اور پندہ چودری پھر میراسی دا نوکر ہوئے گیا میراسی ایک جنرل ہے میں مثال دے روں ہمارے پندہ دے میراسی ہاں وہ جنرل ہو گیا ہوں پندہ چودری چودری صاحب پتہ بھی ہے میراسی ہے چودری صاحب میں نے بچہ نوبرسی تک رہا دو ہاں آپ نے نبی جا غلام بانتیری کبر بھی لٹیر نہ ہوئے اس لئے میرے بھائیو آہ مسلمانوں جاگو آہ انگریز لے گئے آہ مسلمانوں جاگو آہ بچے ان آہ بچے دین دے ہوا نہیں کرو قرآن مجید کے ساتھ کوئی کتاب نہیں مل سکتی مولانا خادم دے چار ہاتھ ساتھ کیا بچھیں تو بزور ہی سی جنازہ ویکھا اندہا ویکھا جنازہ بہتا زکی تھوڑا ہاں اچھا جس نے پانچ سال حکومت کی تھی کیا نام تھا ساتھر ممنون حسین وہ تھا جنازہ ویکھا سی کتنے لوگ سن کیوں انہیں پانچ سال حکومت کی تھی ہے نظر آ رہے ہیں غصا کے رسول تھا جنازہ ویکھو تیاش کے رسول تھا جنازہ ویکھو کیا مولانا خادم نے کہا میرے جنازے تھے ہو کسے نے بخوی نہیں لگی مولانا صاحب دے کیا بچھا ہے انہیں نے اپنی جان تلیتے رکھ دیتی نگا مارتا ویسے ہی جانا ہے یار حضور کے نااتے موت دیئے تو موت نہیں زندگی ہے کون کہتا ہے ولی مار گئے اور کیسے چھوٹے آپ نے گھر گئے جس کا کام اس کو ساجے اکر زمین سوار نہیں ہو تو سنیارے کن زمین نہیں پڑتی سنیارے کا کام ہے زمین سوار نہیں ہو تو زمیندار کا کام ہے گاری کیا گاری والے کا کام ہے تقریرہ والا مولانا صاحب کا کام ہے میں بار بار کرتا ہوں میں ان کو سلام کرتا ہوں اگر میں نے سب کو ملا سید ہو عالم ہو پیر ہو زندگر میں نے عدب کرتا رہا عدب کرتا رہا میں پنجابی پیر پٹھان آیا میرے گھر جو حضرت عیوب نسالی دیکھا ڈاتھی بیٹھی میاں دیکھا ڈاتھی بیٹھی میاں ڈاتھی دی میدار کتے مندرسے کتے تقریرہ کتے وی وی گریٹ کے افسر ماشاءاللہ ہمیں نہیں مرید ہوئے بچے نہیں ہیں کرنا سر فراد اسلامباد ماشاءاللہ نر بچہ ہے وہ تا والد اس پی سی ڈوگر بلادری ماشاءاللہ ڈانٹ مہارک ممی اس کا مندرسہ چار سو بچہ پاڑ رہا ہے تا میجر ہی جدو مرید ہویا ڈائی سو بچی پاڑ رہی ہے آج ہے میرا سانہ نہیں میں تا غلام ہاں جدو میں سرکاری نوکری کرتا تھا تین چار جی کھانے والے سانہ بڑا مشکرہ گزارہ ہوں گا جدو سرکار نوکری شروع کی تھی یہ دن کھار کا میں نوکر ہوا سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی تقریبا ساڑھے تین ہزار ڈیلی بندر ننگر کھا رہا ہے صویر دو کائے ہو سانہ میں بعدہ کی اگر مولانا صاحب نوٹے میں قدی نہ آتا پندہ چودری ہوتا میں قدی نہ آتا فضیری آزم ہوتا میں قدی نہ آتا علماء کی میربانی ہیں انہیں دس ہزارت خزارہ کر کے صبر کر کے کسے مولانا نے خودکشی نہیں کی تھی کسے مولانا نے خودکشی کی تھی ہے بھائی کسے مولانا نے ہرزار کی تھی ہے ذرا غور تک کرو انہیں نے پڑھے آئے انہیں نے کہا جو صبر کردہ آپ ان کو عجر بھی دیتا ہے ہاں جو صبر کردہ مولانا خادم قرآن دا حافظ حدیث دا حافظ آپ نے مرچت کے وفا اور نبی واسطے ہر سے قربان کر جاتی تو کتے نہیں تک تکندری پر جس کا پستر لگا آقا تیری کے لئے میں ان میں سوال کرتا ہوں غلامی رسول میں بہت مشکل ہے بھائی مرنا کے اسی کی تھی مرنا تھوڑی مرنا نہیں غلامی رسول میں آجار تو سیدھا کہو دوسرے نہیں کہنتے چوزری ہیں تو کہنا ہو کہنا غلامی رسول میں غلامی رسول میں اور قبر میں تیری قبر میں مصطفیٰ دیکھے گا ابھی بھی دیکھ رہا ہے شبیح ہے کسے پاس شبیح اے میں ایک مثال دے رہوں اے جس نے اچھی لگ دی وہ یہ حد کھڑا کرے ماشاءاللہ معلوم ہے شارہ نے اچھی لگ دی کیا وجہ ہے یہ خوبصورت اس وقت یا حضور کے نلین کی شبیح نسبتی وجہ خوبصورت لگ رہی ہے نا اسی لگ سارتے راکھ رہے ہیں سارے سر کا تاج اگر کوئی بندہ تھلے گرا دے تو کوئی بندہ برداشت کرے گا آشکر حضور کرے گا لے بے کالے چھاڑ دن گن کو چھاڑ دن گن کو ہاں میں مثال دے رہوں اچھا یہ حضور نے فرمایا جنہا لگاؤ ہاں اللہ دے بندے حضور نے فرمایا جس قوم سے مشابہ کروگے اس سے اٹھائے جاؤ گے داری مونانا آپ خود سوچیں مشابہ کس سے ہے یہودیہ سے ہے کہ نہیں انگریزہ سے ہے کہ نہیں ہم ان کی سافتے کھڑے ہیں کہ نہیں ہاں تو آؤ اپنے نبی کا اپنے نبی کے غلام پڑھنا چاہتے دونہ دھانہ میں کام جابی ہے اللہ سمجھتا آپ پھر بھائے میں دیکھتا ہوں غلامی رسول میں ماشاءاللہ لیکن داری رکھانی مشکل ہے ایک اپنے نبی کے سامنے کیا موں دکھائیں گا ہاں درنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا یا موم دے یا سانگ ہو جا میں دیکھتا ہوں وہ بندہ ہے لیکن آج تو بعد میں مسماناللہ شکل بناوگا وہ ہے بندہ کھڑے ماشاءال کھڑے ہو جاؤ پتہ تے لگے نہ جا کھڑے ہو جاؤ نہ جا رہے کوئی نہیں انڈیا نہیں تو انہوں خرداللہ تے بند ہو اپنے نبی کے سامنے کیا موں دکھائیں گے ہاں کھڑے ہو پتہ تے لگے نہ سارے آنے دا کوئی فیدہ تے ہو پہ نا اپنے نبی کے بورٹ بنا رہے نا صدقہ حضورت کھا ہاں تے گیت غیران تے کھا ہاں تا پھر بے وفائی ہوئی نا بیٹھو بیٹھو ماشاءاللہ مبارک ہو ایک یہ میرا اعلان ہوتا ہے کوئی پندہ ہے جو آپ نے بچے دین دے حوالے کرے دین دنہ دنہ خدا اور رسول اللہ حکم مننے والا دنہ کون ہے جو خدا اور رسول اللہ حکم منتا ہے وہ دنہ جہلو کیا پتہ ہے ہاں جہلو کیا پتہ ہے انپاہلو کیا پتہ ہے تو پڑھیں گا پھر تیرے سمجھ آئے گی مقدر والے جنہیں بچے دین دی تعلیم پڑھیں تو جائے تیرا بچہ جنازہ پڑھوے تو جائے فقر کرے میں تا فقر کرتا ہوں کوئی فقر کردائے کوئی فقر کردائے ان کی صحیح متعلق نہیں فقر کردائے تو ہاتھ کھڑا کرے اگر دین دی تعلیم نہ ہوتی ٹائی لائی ہوتی اس کی قسم میں اٹھ کے کدھی نہ ملدا ہمارے وی بی گریٹ دیفتر میں کدھی کو اٹھ کے اٹھ کے نہیں ملدا لیکن حضور کا حضور کا عاشق ہوئے حضور کا غلام ہوئے حضور کا سپائی ہوئے تو پھر ہم قدر نہ کریے ہاں ہر بندہ اپنی اپنی ڈیوٹی کرتا ہے کوئی تا حضور دے سپائی ہو کے حضور دے نموس روپیرہ دے رہے ہیں کوئی پیسے کما کے ٹکیاں دے پیچھے ہاتھ بن کے کھڑے ہیں سر سر پہ کرتے ہیں کس دا جزا سر کوئی نہیں اس انہوں مانتے ہیں ہم ان کو مانتے ہیں میرا سر میرا مرشد میرے مرشدہ سر اپنا مرشد چلتا چلتا ساپتا سر نقش مزید حضور ابو بکر صدیق اس کا سر مصطفیٰ مصطفیٰ دا سر خدا ہے کے نہیں گلو تو بتائیں اچھا دیلان دا سر نہیں انہوں دا سر دا اترام کر دے ہو یہ سر نے پیدا کیا ماں دے لوٹ لے دوں پانی دے لوٹ لے دوں ماں دی رہے مو بھی باندھی تھی اس سر دا کیا شکر ادا کر سیر بھی نہیں چھکانتا ہوتے شیطان بیکھا کسے نے جن ویک فرشتے ویکھئے میں مثال دے رہوں اچھا ایک بندل شیطان کو غصہ آنڈا ہے جو فرشتہ کا ہوتا خوش ہو جاتا ہے وجنگ کیا ہے ہم نے شیطان ہی نہیں دیکھا فرشتے نے سر جھکایا اس لیے فرشتے نے سر جھکایا ہاں سر جھکا ہو اپنے رابطے کے کوئی پیر سائیدہ کراتے ہیں نا 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 پیر خدا نہیں ہم تا نبی کو خدا نہیں مانتے اس حضور نے فرمایا یہ فکر نہیں میرا امتی شرک نہیں کرتا کیا کوئی بندہ کہہ سکتا داتا صاحب راپے وہ کہہ سکتا بھائی جہل بندہ پانے نہیں کہہ سکتا لیکن مجھے فکر ہے جب ان کے پاس دنیا آ جائے گی انو آخر اس بھول جائے گی آج کوٹھی آ لے ہو اے کوٹھی آ کنے باتے بڑھا رہے ہو اتھری کوٹھی یہی جیتے ہیں اندھیری کوٹھی مٹی دا تو مٹی ہونے آدھی پلے پلے آج مٹی دے ہوتے بیلیا کل مٹی دے تلے ہاں کوئی سو سال عمر نہیں ایک لاکھ چویزار پر کم برائے کم بیش عمر دیا دی سوچ دیا دی طاقت دیا دی فکر کس دا آخر دا اتھر عزق دا دی مکنے چکے ہیں ہاں شکوار اتنا دا پتا ہے میرمانی علماء دی نظر اچھا تے نیکیاں دا تے ہم الٹا کام کر رہے تال جاں میک آج بکھا مسلمانوں بچیاں دی عزت پر کھو اور مسلمانوں دی بچیاں ہماری زمیر سوچ چکیے آو کوئی ہے بندہ جو اپنی بچیوں دین دی تعلیم پڑھائے نانی دازی بنے گی معاشر رتوارے گی میرے گھر ہزارہ معاشر بچیاں پڑھائے میرے گھر والے پڑھا رہے ہیں اللہ دے بندے ہو آج بچیاں نو ڈاننا نہ سکھاؤ بچیاں نو آپ نے نبی دی تعلیم پڑھاؤ سانو قیر لے گئے یہودی لے گئے ہمیں یہ وہ ہمارے پاس علم جو ہوتا قیل کر لیں یہودی سارے کٹے ہو جانے ایک ہم مولانے خاضر قیل تا کر لیں دے نا ہاں کیا بچہ ہے حافظ حدیث حافظ اللہ صاحب العمل کرنے سے مجھ تفیق تا فرمائے ایک مسئلہ بہت ضروری ہے جسو لوگ نواقف ہیں پڑھا لے تا پھر بھی ہے لیکن شہر میں لوگ عضو کرتے ہیں